موسیقی ہونا چاہیے کہ اللہ روزے سے پہلے کھولنے سے پہلے ہماری دعا کی قبولیت سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کی ہم دعا کریں گے اچھا آپ سنیں پہلے تو نجم آپ کی جو آپ نے نات پڑھی آپ کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں دوسری چیز میں نے بات کرنے سے پہلے مجھے ذرا بتاتے چاہیں کہ کدھر کدھر سے ہمارے لوگ ہیں خانمو 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 میں نے ہاں ہونگا خاندو میں نے ہاں ہونگا آپ نے بتائینا لہود لاہود خاندی ماشلопас ماشا پلے سرکوڈا ہے سرکوڈا ہے لنکانا 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 سے بڑے کمزون لوگ پہنچے ہیں سرکوڈا ہے لنکانا 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 سرکوڈا ہے سرکوڈا ہے سرکوڈا ہے سنے آپ پلیز خاموشی آپ دیکھیں دیکھیں آپ یہ یہ میں جو کوئی اسلام کا سکولرڈ نہیں ہوں لیکن میں اپنے ذنبی کے تجربے سے جو میں سبجھا ہوں اپنے دیم کو میں آپ کے سامنے اس کی چھوڑی چیز رکھتا ہوں دیکھیں لا الہ الا اللہ جب آپ یہ ازادی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں ایک شعر ہے کہ ایک سجدہ جس کو تُو گران سمجھتا ہے دیتا ہے ہزاروں سجدوں سے نجاہت کہ ایک سجدہ جس کو انسان مشکل سمجھتا ہے وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے سجدے کرنے سے انسان کو ازاد کر دیتا ہے تو جو اندرونی ازادی ہے وہ لا الہ الا اللہ دیتا ہے جو معاشرے کی ازادی ہے وہ انصاف دیتا ہے اور جب ایک انسان اندر سے بھی ازاد ہو جائے اور اس کو انصاف معاشرے کو بھی ازاد کر دے تو وہ پھر وہ انقلاب آتا ہے جو مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے انشاءاللہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا بڑا انقلاب نہیں آیا یہ میں اب تاریخ کا آپ کو بتایا تاریخ کا میں طالب ہوں چھے سو پچیس جنگ مدر تین سو تیرہ لوگ گیارہ سال کے بعد چھے سو اچھتیس جو اس وقت کی سوپر پاور تھی بیزنٹائن ایمپائر جس کو رومن ایمپائر بھی کہتے ہیں چھے سو چھتیس میں گیارہ سال کے بعد رومن ایمپائر جس کی فوج ایک لاکھ تھی خالد بن ولید کی جنرل شپ کے اندر گیارہ سال کے بعد جس یار موقع میں وہ گھٹے ٹیک دیتی ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نو منٹ رہ گئے آپ نے غور سے سنی ہے کیونکہ میرا کام ہے آپ سب کی تربیت کرنا ہے سو یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو لا الہ الا اللہ کی پاور بتا رہا ہوں جو ہم سارا وقت کلمہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہے کیونکہ ہم ازاد ہی نہیں ہوتے کلمہ پڑھ کے اس کا مطلب کلمہ اندر نہیں ہمارے گیا یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ تین سو تیرہ تھے صرف جنگِ بدر میں اور گیارہ سال کے بعد چھے سو اچھتیس رومن ایمپائر پٹسیا کے اندر خالد بن ولید کی لیڈرشپ کے اندر جنگ آ جاتا ہے ایک لاکھ ان کی فوج تھی اور اس سے اگلے سال جو دوسری سوپر پاور تھی وہ قدسیا میں چھے سو سنتیس میں جنگ آ جاتی ہے دو سوپر پاورز بارہ سال کے اندر مسلمانوں کے سامنے کٹیں ٹیک دیتی ہیں یہ ہے پاور لا الہ الا اللہ کیونکہ وہ وہ جو عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی تاریخ کہ سب سے عظیم لیڈر آئے نہ آ سکتا ہے انہوں نے ان لوگوں کو ازاد کریا معاشرے کو ازاد کی عادل اور انصاف دیکھیں جب انصاف ہوتا ہے تو انسان برابر ہو جاتے ہیں یعنی جب ایک کمزور آدمی کو انصاف کا نظام اس کی حفاظت کرتا ہے طاقتور کے مقابلے میں وہ آزاد ہو جاتا ہے اور آزاد لوگ ہی اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں غلام لوگ آزادی کی جنگ نہیں لڑتے جو افغانستان اور یہ جو اوپر ہمارا قبائلی علاقہ یہ سارا جو علاقہ تھا جو بھی فتح کرنے آتا تھا ہندوستان وہ جب افغانستان سے نکلتا تھا اور یہ جو ہمارا قبائلی علاقے سے نکلتا تھا جدر آپ یہ ہنگو وغیرہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خیبر جدر سے جب نکلتا تھا تو وہ سیدھ آ جاتا تھا دلی پانی پت میں ایک جنگ ہوتی تھی بیچ میں کوئی لڑتا نہیں تھا ان کو کوئی روکتا نہیں تھا اور جو جنگ جیتا تھا اس کا وہ حکمران مان جاتا تھا اور افغانستان تین سوپر پارٹ اس کو فتح نہیں کر سکی کیا وجہ ہے کیونکہ ان کا جو نظام ہے ادھر لوگ آزاد ہیں جس کو فیوڈل سسٹم کہتے ہیں فیوڈل سسٹم کے اوپر جو طاقتور بیٹھا ہوا ہے اس کے نیچے لوگ غلامی کرتے ہیں تو ہندوستان میں کیوں نہیں کوئی لڑتا تھا کیونکہ وہ پہلی غلام تھے کیوں قبائلی راکے میں اسی سال انگریز کے خلاف کیوں لڑتے رہے وہ کیونکہ وہ آزاد لوگ تھے آزاد لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں افغانستان میں کیوں کسی سوپر پاور کی غلامی نہیں قبول کی کیونکہ لوگ آزاد ہیں تو ہمارا اس وقت پاکستان میں جو جنگ ہے وہ آزادی کی ہے حقیقی آزادی کی آزادی آتی ہے انصاف سے جب کیوں قبائلی علاقے کے اندر اور افغانستان میں کیوں لوگ آزاد تھے کیونکہ ان کا جو جرگہ سسٹم تھا وہ لوگوں کو انصاف دیتا تھا جو ایک جرگہ جس کو جوری سسٹم تھا جوری سسٹم کے اندر جوری سسٹم یہ ہوتا تھا کہ طاقتور کمزور کو سابریں بٹھاتے تھے اور انصاف ہو جاتا تھا لوگ آزاد تھے یہاں جو چودری تھا وہ قانون سے اوپر جو بچارہ نیچے اس کو انصاف نہیں ملتا لوگ علام تھے تو یہ جو ہماری ابھی جنگ ہے وہ آزادی کی ہے ہم نے انصاف لینا ہے یہ جو حقیقی ازادی ہے یہ آزادی کی جنگ ہے اور اس کے لیے ساری قوم کو تیار ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے سامنے چوروں کے تو لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے سہولتکاروں نے اور وہ ہم سب کو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی غلامی کریں گے اور جو بھی اور پھر یہ میرے گھر پہ حملہ پولیس ایف آئی آرز ابھی علی بین کو انہوں نے صرف 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 لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہم جانور ہیں جدر مرضی یہ چاہے ہم جانوروں کو ادھر ڈڑے مار کے کر دیں گے اس لیے ہم سب نے اس جنگ میں شرکت کر لی ہیں اور آخر اور آئی آخر میں دیکھو آپ سب لیڈر ہیں ہم سب لیڈر کیوں ہیں کیونکہ ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق اشرف المخلوقات ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے ہمیں کتنی صلائتیں دیئے جب اس نے اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو اور ابلیس نے کہا کہ یہ تو میں آپ کا ہوں اور یہ مٹی کا ہے اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی انسان کو صلائت دی ہمیں انسانوں کو بھی نہیں پتا ہمارے پہ کتنی اللہ نے کتنی نعمتیں بخشی ہیں کیونکہ ہم اب اپنی صلائتوں کو عظماتے ہی نہیں ہیں سب سے بڑا رکاوٹ اپنی صلائتوں کے پر پہنچنے کے لیے وہ ہے خوف یہ جو لا الہ الا اللہ ہے سب سے بڑا جو بت یہ توڑتا ہے وہ خوف کا بت ہے قرآن کی آیت ہے جو لوگ امان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں کیونکہ خوف رکاوٹ جائے انسان کی ازادی میں یزید کہ خوف کی وجہ سے کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی پتا تھا ان کو کہ حضرت امام حسین رائح حق پہ ہیں لیکن اس کے خوف اس کے ڈر کی وجہ سے خوف کے بت کی پوجہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اسلام کا اتنا بڑا ثانیہ ہونے دیا اس لیے جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے خوف کے اوپر قابو پاتا ہے نہیں تو بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا وہ نواز شریف آج جاتا ہے سنیں 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 دو منٹ رہ گئے ہیں دو منٹ رہ گئے ہیں دو منٹ رہ گئے ہیں یہ سنیں آپ کو پت نہیں پا ہے جو لا الہ الا اللہ سب سے امپورٹن چیز وہ انسان کو غیرت بیتا ہے اور غیرت انسانوں کے اندر فرق ہے ایک غیرت ہوتا ہے ایک غیرت بند ہوتا ہے جو غیرت بند لیڈر ہوتا ہے غیرت بند ہے مسلمان ہی ہوتا ہے غیرت بند کیونکہ جب آپ داما کر دیتے ہیں کہ اللہ میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا یا خوف کب ہوتا ہو یا پیسہ ہو تو آپ غیرت بند انسان کی معاشرے میں عزت بڑھ جاتی ہے کبھی بھی عرب و پتی بھی ہو بغیرہ تو کوئی اس کی عزت نہیں کرتا ہے اس لیے سنیں یہ یاد رکھنا کہ لا الہ الا اللہ اور غیرت ایک ہی چیز ہے اور جو آپ میں سے لیڈر بنیں گے یہ یاد رکھنا کہ خوف کے پت کو توڑنا اور دوسرا اور دوسرا دوسری جو سب سے اپورٹن چیز ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے دو سختیں تھی صادق اور امین لیڈر سچا ہوتا ہے اور انصاف کرنے والا امانت دار ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ میں فرق کرنی ہے آپ ایک دعا کرنی ہے آپ سب نے ہاتھ کڑے کر کے ہیں یا اللہ اللہ ہمارے ملک کو سب سے میری جو دعا ہے نا کہ ہمارے ملک کو حقیقی طور پر آزادی دیں ہمارے ملک کو ہمارے جو عوام ہیں کوئی بھی پاکستان میں ہمارا جو پاکستانی ہیں جو مزیوز ہیں چاہے وہ مصیب رادری کہتا ہے وہ سکھ ہے چاہے وہ ہندو ہے جو بھی ہے کوئی بھی ہمارے ہماری پاکستان کے زمین پہ بھوکا نہ سوئے آمین اور ہمارا وہ ملک بنے جو ایک بڑا عظیم ذہن تھا علامہ اقبال اور عظیم لیڈر تھا جس قائد عظم جنرل جدوجہد کی وہ ملک بنے جو دنیا میں جنرل پاکستان ہرا پاسپورٹ لے کے جائے دنیا اس کی عزت کرے آمین اور آخر میں ہمارا وہ ملک بنے جو بہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں آمین